کالو قلیلاً من اللیل ما یحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هم يَسْتَغْفِرُونَ سی آرڈر دیا تھا پنجاب حکومت نے کہ کو ایڈوکیشن کرو سسٹم کو علماء گئے بھائی پڑھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تو کیوں لڑکے کو لڑکیوں کے ساتھ بٹھا ہے انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو مدد ملتی ہے نا باہر سے سکولوں کے لیے اس میں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ حالانکہ اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ خود یہ مانتے ہیں کہ ان کا تعلیمی نظام برباد ہوا ہے بے حیائی کی وجہ سے تو اب ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک لومڑی کی دم کٹ گئی وہ تو پریشان ہو گئی تو اب اس نے بڑی پریشان تھی کہ سب کی دمیں ہیں اب جتنی لومڑیاں دم والی تھیں وہ اس کا مزاق اڑاتی ہیں اور جتنے جانور دم والے تھے وہ سب کہتے دیکھو دم کٹی دم کٹی دمی نہیں ہے وہ لومڑی تو چلاک جانور ہے اس نے کیا کیا اس نے قوم کو جمع کر کے تغریر کی کہ یہ کٹی نہیں ہے میں نے کٹی ہے اور تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کے کیا فائدے ہیں ایسا ایزی فیل کر رہی ہوں میں کئی بار ایسا ہوا کوئی چلتا ہوا بندہ اس کا میری دم پہ پاؤں آ گیا چیخ نکل گئی تو مجھے چیخ نہ پڑا اس میں پھر اس میں کبھی زخم ہو جاتا تھا اس میں تکلیف ہوتی تھی دانیں نکلتے تھے بھنسیاں ہو جاتی تھی جوہیں پڑ جاتی تھی ساری سیٹنگ کیا ہو گئی اب بہتر ہو گئی ایسی تقریر کی اس نے کہ ساری لومڈی اپنیر دم اور سارے جانوں نے دم کٹوا دی تو یہ جو فیملی پلیننگ ہے دیر سے شادی ہے بے ہیائی ہے یہ وہ چیز ہے کہ مغربی دنیا اس سسٹم سے یعنی تباہی کا شکار ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں نے بی بی سی میں خود یہ خبر پڑی میں نے تلاش کیا وہ مجھ سے کہیں مس ہو گیا لیکن میں نے خود پڑی یہ خبر امریکہ میں تیرہ سال کی بچی کے ساتھ اگر جبری زنا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہر جائے تو ان کی اسمبلیوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ قانون پاس کیا جائے کہ وہ بچی حمل ضائع نہیں کر سکتی وہ کہتے ہیں تیرہ سال کی بچی اس کی مرضی کے بغیر بھی پریگنٹ ہوئی ہے تو اس کو حمل کرانے کی اجازت نہیں ہے قانون پاس ہوا یا نہیں ہوا یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس پر اسمبلیوں میں بحث چل رہی ہے بی بی سی کی ریپورٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ سال میں پریگنٹ ہونی چاہیے اور اس کے اولاد ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں نسل چاہیے تو انہوں نے دیکھا کہ جب ہماری قوم اس پر آمات کیونکہ وہ تیرہ سال کی بچی اگر پریگنٹ ہوتی ہے وہ خود ہی حمل گرا دیتی ہے وہ گورنمنٹ سے پوچھتی نہیں ہے گورنمنٹ چاہیے کہ روکے وہ کہہ رہے ہیں اگر حلال بچے نہیں ملتے تو والا تو زنا بچے مل جائیں بچے چاہیے بچے تو جب ان کے ہاں نہیں ہو رہے تو انہوں نے ہمارے چیف جسٹس کو یہ گھول کے پلا دیا کہ اپنے تو روکو بڑا مزا آئے گا ارے دو بچے کی پولیسی لے کر آؤ خدا کی قسم اتنا مزا آئے گا بتائیں نہیں سکتے ہیں جیسے وہ لومڑی تقریر کر رہی تھی نا اللہ دم کٹے گی تو نہ پھوڑی نکلیں گے نہ پھنسے نہ جوہیں جوہوں کا محلی ختم تو ہمیں بتایا جا رہا ہے یار جب اولاد ہی کم ہوگی تو وسائل کم خرچوں گے جب کم خرچوں گے تو وسائل بچیں گے اور ملک کیا کرے گا ترقی یہ نہیں پتا کہ ملک جو وسائل پیدا ہوتے ہیں وہ تو نسل سے ہی پیدا ہوتے ہیں زمین میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس ہاتھوں کی کمی ہے جو ان وسائل کو استعمال کریں میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں کہ موڈرن اکنومکس کیا کہتی ہے آپ سرچ کریں یوکے فون کر کے اور جرمنی فون کریں کسی ماہر ڈاکٹر کو سوری ماہر اکنومس کو اس سے پوچھیں کہ موڈرن اکنومکس کیا کہتی ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن یہ لیبر ہے کیپٹل ہے یا لینڈ ہے وہ کہہ گا اس میں سب سے اہم لیبر ہے کیپٹل اور لینڈ کی یعنی آپ کے پاس سرمایہ یا جگہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے بندے ہونے چاہیے بندے وہ سرمایے اور زمین کے بغیر بھی کیا کر لیتے ہیں ارننگ کر لیتے ہیں جو یوٹیوب چینل سے جو لوگ پیسے کمارے ہیں ان کے پاس کیا سرمایہ تھا یا کوئی جگہ تھی اپنی جھوپڑیوں میں انہوں نے ایک چینل بنایا اور لاکھوں لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیئے زراعت کے لیے بھی جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں زمین کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کو ورٹیکل فارمنگ کہتے ہیں اس میں میں غلطی سے ورچول کہ دیا تھا میرے دماغ جب بیان کی طرف لگتا ہے تو میں بعض دفعہ الفاظ میں غلطی کر جاتا ہوں ورٹیکل فارمنگ وہ میں نے اپنا بیان دوبارہ سنے میں نے کہا یہ ورچول فارمنگ کیا ہوتی ہے میں خود حران ہو رہا تھا پھر مجھے پتا چلے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں ایک ایک بیلڈنگ میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں اتنی سبزیاں اگائی جا رہی ہیں کہ پورے پورے محلہ ان سبزیوں کو استعمال کر کے اپنا پیٹ بھر سکتا ہے ایسے طریقے اجاد ہو گئے ہیں اور اس میں پانی پچانوے فیصد کم استعمال ہوگا یعنی پچانوے فیصد پانی کی کیا ہو رہی ہے بچہ تو رہی ہے جبکہ ہمارے جو چیف جسٹ صاحب پانی پانی کو وہ کہہ رہے ہیں خیر اس پر میرا پورا بیان آپ جمعہ کا سنیں میرے چینل پہ بھی گیا ہے وہ اس کا نام ہے فیملی پلیننگ پارٹ ون اور پھر پارٹ ٹو اور یہ اس کا نام رکھیں گے آپ لوگ پارٹ تھری کہ اسلام کیا کہتا ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا تو میں تمہید کے طور پر ذکر کر رہا تھا کہ ان کا پورا زور وہ قرضے جب تک نہیں دیتے جب تک آپ سے یہ ایگریمنٹ نہ کروائیں کہ نسل روکو گے جلدی شادیاں کا رجحان ختم کرو گے خواتین کو طلاق کا اختیار دو گے اور اس پر لیبل بڑے چمکدار لگایا ہے ویمن رائٹس خواتین کے حقوق حالانکہ مقصد خواتین کے حقوق نہیں ہے تباہ کرنا ہے تو بے حیائی اتنا خرچ کیا جا رہا ہے نا آپ کو پتا ہے فیملی پلیننگ پر جو ہمیں امداد ملتی ہے میں نے ایک دفعہ کیلکولیشن کی تھی وہ کیلکولیشن میں بھی بھول گیا ہوں کیونکہ میرا ٹاپک آج کا یہ نہیں ہے کیلکولیشن بتاؤں میرا ٹاپک ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس میں کئی سکول کئی ہزار سکول یعنی غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جا سکتی ہے نہیں ہاری بات آنے یعنی ہماری حکومت فیملی پلیننگ پر جتنا خرچ کر رہی ہے اتنا تعلیم پر خرچ کرے تو ملک سے ناخواندگی اور جہالت جڑ سے ختم ہو جائے گی موسیقی